وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدُ فَعُوذِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْجَوْمِ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَاجِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمُنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُعُونَ صدق اللہ العلی العظیم بدرگان محترم عزیزوں اور بھائیوں اسلام کے بنیادی عقائد میں جن کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں شمار کیا جا سکتا ایمان بالآخرت بھی شامل ہے یعنی اس بات کا یقین کہ دنیا کی یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ایک دوسری زندگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جس کا آغاز موت سے ہوگا پہلے ہی زندگی کا خاتمہ ہوگا جسے موت کہتے ہیں پھر آدمی قیامت قائم ہونے سے پہلے تک کا زمانہ عالم برزخ میں گزارے گا جہاں اس کے عمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا پھر قیامت قائم ہوگی اور دو سور پھوکنے کے دنمیان کا جو وقفہ ہے اس کے گزر جانے کے بعد جو دوسرا دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو ایک نئے عالم کا وجود ہوگا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنی مخلوقات دنیا میں پیدا ہوئی ہیں سب دوبارہ زندہ کی جائیں گی ان میں جو غیر مکلف ہیں جن کے اوپر شریعت لاغو نہیں ہوتی جو جائز ناجائز حلال و حرام کے مکلف نہیں ہیں ان کو تو آپس میں ایک دوسرے کی زیادتی کا حساب و کتاب کرنے کے بعد ختم کر دیا جائے گا انسان اور جنات یہ دو مخلوق باقی رہیں گی اللہ جللہ شانہ کے حضور میں پیشی ہوگی اور پوری زندگی جتنے اچھے برے عمال کی ہیں ان کا حساب دینا ہوگا اسی کو یوم الحساب کہتے ہیں اسی کو یوم آخرت کہتے ہیں یہ یقین اور یہ ایمان اسلام کے بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے اور بھی چیزیں ہیں جن کے مانے بغیر کوئی مسلمان شمار نہیں ہوتا جن کا تذکرہ ایمان وفصل کے اندر موجود ہے آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الآخری والقدر خیره وشده من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اللہ پر ایمان اس کے تمام رسولوں پر ایمان تمام فرشتوں پر ایمان تمام کتابوں پر ایمان تقدیر پر ایمان اور ان کے ساتھ آخر پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں قرآن پاک میں جہاں ایمان کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے متعدد مواقع پر وہاں اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے ایک تو پہلے ہی پارے کے شروع میں منافقین کے حال کا بیان شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيُّعْمِ الْآخرِ وَمَاہُمْ بِمُؤْمِنِينَ بعضے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے یوم آخر پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں اسی طرح اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيُعْمِ الْآخرِ وَاقَامُوا الصَّلَاةُ وَعَاتَ الزَّكَاةَ وَلْمْ جَخْشَ إِلَّا اللَّهِ مسجد تعمیر کرنے والوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ نبی پر بھی ان کا ایمان ہے تقدیر پر بھی ایمان ہے اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا لیکن جو انتہائی اہم حصہ ہے وہ آخرت کا ایمان انسان کی زندگی پہ اسی ایمان کا مصبت یا منفی اثر پڑتا ہے آخرت کا جتنا پختہ یقین ہوگا اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب و کتاب دینے کا جتنا زیادہ استہزار ہوگا اتنا ہی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر کاربند ہوگا اور آخرت کا یقین جتنا مضمحل ہوتا جائے گا کمزور پڑتا چلے جائے گا اتنے ہی گناہوں کی جرت ہوگی اور اتنے ہی نیکیوں سے غفلت ہوگی اور اللہ جلدہ شانہ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں قرآن پاک میں آپ تلاوت کیجئے اسی کی طرف لوڑ کر جانا ہے اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جب کوئی حاجسہ پیش آتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوڑ کر ہمیں جانا ہے ہمیں اس لفظ کو بار بار زبان سے دوروایا جاتا ہے اعادہ کرایا جاتا ہے کہ اپنی زبان سے کہو بار بار کہو کہ ہم مریں گے ہم ختم ہو جائیں گے اور یہ موت اختتام نہیں ہے اس عارضی مختصر دنیا کا تو اختتام ہے لیکن اصل میں یہ دوسری زندگی کے لئے آغاز ہے اسی لئے یہ کہا جاتا ہے فنا کا انتقال ہو گیا فنا نہیں ہے یہ یہ انتقال ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا ہے اور بار بار اس کو یاد دلایا جاتا ہے فرمایا کہ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں جن کا یہ حال ہے کہ جب ان پر کوئی مسئیبت پیش آتی تو وہ یوں کہتے ہیں ہم سب اللہ کی ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوڑ کر جانا ہے جب آدمی سونے کے لئے بستر بھیجاتا ہے تو آخری دعا یہ سکھلائی گئے یوں کہو اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرنے جا رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے دوبارہ زندگی پاؤں گا اور جب سو کر اٹھتا ہے تو کہتا اللہ کا شکر جس نے مجھے موت دینے کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے بار بار یاد دلائے جا رہا ہے کہ اٹھنا ہے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے بعث بعد الموت نشور رجوع اللہ کی طرف لوڑ کا جانا اس کے سامنے کھڑا ہونا الگ الگ انوان سے تذکر آئے اما من تغا وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المعوى جو سر شرکشی پر آمادہ ہوا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دیا آخرت کی زندگی پر جہنم اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعَوَى جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اپنے عمال کا حساب و کتاب دینا ہے اما من خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اس کے نتیجے میں اپنے نفس کو خواہشات سے اس نے روکا نفس کا غلام بن کے زندگی نہیں گزاری کہ جس چیز کی خواہش ہوئی جس چیز کی دل میں طلب پیدا ہوئی بس اس کو کر گزرے نہیں ہر خواہش کے موقع پر یہ سوچا کہ اس کے کرنے کا انجام کیا ہوگا جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت ہم کو جواب دے ہی کرنی ہوگی تو اس عمل کے نتیجے میں ہمیں شرمندگی تو نہیں اٹھانی پڑے گی سزا کا مستحر تو نہیں ہونا پڑے گا اس کو سوچ کر عمل کیا دونوں کا جوڑ ہے آپس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اسی ڈر کے یہ نتیجہ ہوا کہ اپنے نص کو خواہشات سے اس نے روکا فَإِنَّ الْجَنَّتِهِيَ الْمَعْوَى جنت اس کا ٹھکانہ ہے مالی جنت میں لے جانے کے لیے پوری زندگی کا ایک نقشہ بنانا پڑے گا اللہ کی رضا کا جو مظہر ہے اس کی رحمت کا جو مظہر ہے جنت الفردوس جنت العالی وہاں جانے کے لیے فرمایا یہ کرنا پڑے گا کہ یہ زندگی ہے اس زندگی کے اندر ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ کے دربار میں ہم کو حاضر ہونا ہے آدمی کچھ بھی کر رہا ہو کسی بھی نقشے کے اندر ہو تجارت ہو ملازمت ہو سنت و حرفت ہو کھیتی باڑی ہو کام کچھ بھی کر رہا ہو مشاغل اس کے کچھ بھی ہو لیکن یہ ہمیشہ پیش نظر رہے کہ ہم ایک عارضی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ تیاری ہو رہی آخرت کے زندگی کی جس میں اللہ کے سامنے جانا ہے یہ یقین جتنا مضبوط رہے گا اتنے ہی اس کی زندگی کے اندر نورانیت آئے گی پاکیزگی آئے گی اللہ کا خوف پیدا ہوگا گناہوں سے بچے گا اور جتنا انسان کے یقین کے اندر آخرت کی یقین میں کمزوری پیدا ہوگی اتنے ہی بدعامالی کے لیے آدمی حمد کرے گا جرد کرے گا اور گناہوں سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا بنیادی طور پر ہر مومن کے دل میں ایمان بالاخرت ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے لیکن اس کا استہزار اس کا استہزار رہنا ضروری ہے سامنے اس کو رہنا ضروری ہے اور ایک تو اللہ کے سامنے حادر ہو کر حساب و کتاب ہوگا دوسرے یہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے عمل کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نگاہوں کی خیانت کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جس کو سینے چھپا کر رکھتے ہیں دل میں جو خیالات آتے ہیں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور نگاہیں جو خیانت کرتی ہیں جن چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے ان کو دیکھتی ہیں چاہے کسی کو خبر لگے یا نہ لگے مگر اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہوتا ہے قرآن کی آیت ہمیں ہی سمجھانے کیلئے تو ہیں ہمیں ہی بتانے کیلئے تو ہیں اسی لئے موت کو یاد کرنے کا حکم ہے بار بار موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے صبح میں نے آج فجر کے بعد مقتصر سے بیان میں روایت سنائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے جب اس میں پانی لگ جائے جیسے لوہے پر پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے اور کیسے لگتا ہے کیوں لگتا ہے دوسری روایت میں اس کو بیان کیا گیا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے یہ آنکھوں سے نظر آنے والا نقطہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک معنوی نقطہ ہے دل کی نورانیت کو شفافیت کو متاثر کرنے والا دل ایک آئینہ ہے جس میں عمال کی اچھائی اور برائی کا عکس پڑتا ہے اور انسان اس کو محسوس کرتا ہے جب گناہ کا نقطہ دل پر لگتا چلا جائے گا آئینے کی شفافیت کمزور پڑتی چلی جائے گی حتیٰ کہ گناہوں ایک کسرت کی بنا پر پورا دل کا آئینہ سیاہ ہو جائے گا اور پھر کسی اچھے سے اچھے عمل کی رغبت دل میں نہیں رہے گی بڑے سے بڑی گناہ کی نفرت دل میں نہیں رہے گی تو گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگتا ہے فرمایا جب آپ نے یہ فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے پر زنگ لگتا ہے جب اسے پانی لگے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی فوراں سوال کیا فما جلاؤہ یا رسول اللہ قالو فما جلاؤہ یا رسول اللہ دل پر لگنے والے زنگوں کو کیسے دور کیا جائے آج نے فرما کسرت و ذکر الموتی و تلاوت القرآن دو کام کرو ایک موت کو کسرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو یہ دو چیزیں دل کے زنگ کو دور کرنے والی ہیں غفلت کو ختم کرنے والی ہیں موت کو کسرت سے یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ دل و دماغ میں اس کے تصور کو تازہ رکھو کہ ہم ہمیشہ کی زندگی لے کر نہیں آئے بلکہ یہ عارضی زندگی ہے اور پھر یہ قرآن میں اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض وہ جاندار ہوتے ہیں بعض وہ انسان ہوتے ہیں جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو جوانی میں انتقال کرتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جو عرض العمر کو یعنی انتہائی بڑھاپے کو پہنچتے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں رہتا کہ میری موت کب آئے گی نہ یہ ضروری ہے کہ بیمار پڑے اور لمبی مدت تک بیماری سے جھوڑنے کے بعد دن انتقال ہو اچانک حاجسات دی پیش آ جاتے ہیں ہر لمحہ اس کا امکان ہے کہ اگلے لمحہ موت آجا ما تدر نفس مازا تکشب غدا کسی کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے اس لئے موت کو کسرس سے یاد کرنا یاد کرنے کی دونوں سورت زبان صرف اس کا تذکرہ کیا جائے چنانچہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکسرو ذکرہ حازم اللذات الموت لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کسرس سے یاد کیا کرو اس کا ذکر کیا کرو آج ہم موت کے ذکر سے گھبراتے ہیں گھبراتے اسی لئے کہ ہم نے موت کے بعد کی کوئی تیاری نہیں کیے اور جو لوگ موت کی تیاری کرتے ہیں ہر وقت ان کے پیشنرزر یہ چیز رہتی ہے ان کو موت سے کوئی خوف نہ محسوس تو تائیس ماناوے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا جیسا آدمی عمل کرتا اسی کے مطابق اس کے دل کے یقین بنتا ہے اپنی طاقت بھر جتنا ہو سکتا تھا اللہ کے حکم کو بجا لانے کی کوشش کی گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تو امید رکھے گا کہ اللہ کی رحمت میرے استقبال کرے گی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیں گے لیکن جس کی پوری زندگی نہ فرمانی میں معاصیت میں سرکشی میں بغاوت میں گزری ہو وہ کیس بنیاد پر رحمت کی امید لے گا بیٹھے گا بسے اللہ اپنے فضل سے سب کو معاف فرما دے ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کوئی زور نہیں ہے لیکن ہوتا تو یہی ہے کہ ایک تعلیم محنت کرتا ہے سال بر محنت سے پڑھتا ہے امتحان دے کر آتا ہے تو اس کو کامیابی کی امید ہوتی ہے پاس کرے گا ممتہین یا فیل کرے گا ممتہین لیکن اپنی محنت اور اپنی تحریر کی روشنی میں اس کو ایک امید ہوتی ہے اور ایک وہ جس نے سادہ پرچہ جمع کر گیا تحریر بہت رحمدیل پاس کر دے گا بھئی امید کی کچھ بنیاد بھی تو ہونی چاہیے اس لیے موت کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے اور تیاری کا معنی یہی ہے کہ جو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں عبادات کی لائن سے فرائد و واجبات ہیں اسی طرح معاملات کے اندر جن چندوں کو ہم کو مکلف بنایا گیا ہے بندوں کے جو حقوق ہمارے اوپر آئیت کیے گئے ہیں ان سب کو ہم پوری استطاعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہے کہیں کوتا ہی ہو جائے تو اس کی فورا تلافی کریں میں نے ابھی عرض کیا کہ آدمی کسی بھی مشغلے میں رہے دنیاوی مشغلے میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فکر برقرار رہنی چاہیے حضر شیخ الحدیث رامت اللہ علیہ نے فضائل حج کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک بذرگ یہ کہتے ہیں کہ حج کے زمانے میں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خانے کعبہ کا تواف کر رہا ہے اور رو رہا ہے لیکن اس کا قلب ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہے ظاہر اس کا بہت پاکیزہ بڑا ڈرنے والا لیکن اندر سے اس کا تصور خالی اور ایک شخص کو دیکھا کہ جو منہ کے بازار میں صبح سے شام تک خلید و فروغ نے مشغول رہا لیکن ایک لمحے کے لیے وہ کجل اللہ سے غافل نہیں ہوا آدمی کسی بھی کام میں رہے ایک واقعہ پڑھا تک کتاب کے اندر اللہ تعالی دنیا ان کو بھی دیتے ہیں جو خالی دنیا دار کہلاتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے نبی تھے دعوت علیہ السلام اللہ کے نبی تھے بادشاہ بھی تھے ہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اسی کو پسند فرمائے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ نبی عبد بننا چاہتے ہیں یا نبی ملک ایسے نبی بننا چاہتے ہیں جو بندگی کی بندہ بن کر رہے ہیں یا ایسے نبی بننا چاہتے ہیں کہ جو بادشاہ بن کر رہے ہیں تو میں نے نبی عبد بننے کو پسند کیا بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں لیکن آپ کے سامنے یہ بھی پیشکش کی گئی تھی کہ اہد پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دیا جا اور وہ آپ کے ساتھ چلے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی معیار نہیں کہ اگر کسی کو اللہ نے دنیا کی دولت عطا فرمائی ہے تو وہ بہرحال دنیا دار ہی ہوگا اگر واقعیتاً اپنے طلبے کی حالت کو اس نے درست کر رکھا ہے اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں اور قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے تو خوشحالی کے اندر رہ کر بھی وہ آخر کی تیاری کر سکتا ہے اور فقر و فاقع میں رہ کر بھی اگر غفلت ہے تو مہت غریب ہونا اس کے جنتی ہونے کی زمانت نہیں ہے ایک اللہ والے جن کو اللہ تعالی نے دنیاوی اعتبار تھی وجہت عطا فرمائی تھی اچھے محل کے اندر رہتے تھے ایک شخص ملاقات کے لئے گیا اور اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ یہ کیا اللہ والے ہیں یہ تو عالی شان مکان ہیں غلام ہیں خادم ہیں بنگلہ ہیں باغات ہیں تو ان کو اس کا احساس ہوا انہوں نے اس سے کہا کہ تم میرا محل دیکھنا چاہتے ہو ہاں ہاں بلکل میری خواہش ہے اپنے خادم سے کہا کہ ان کو محل کی سیر کرا لاؤ پورے محل کی باغات کی مکان کی سب کی سیر کرا لاؤ جب وہ چلے لگے کہ اگر ذرا ٹھیر جاؤ ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ دیا اور اس میں کوئی چیز پتلی سی بھر دی سیال قسم کی کہا یہ جانتے ہوئی کیا یہ تضاب ہے یہ پیالے میں بھرا ہوا ہے یہ تضاب ہے اس کو ہاتھ میں لے لو اور اس کا خیال رکھنا اگر ٹھوکر لگی یا چھلکا تو جہاں جسم پر لگے گا یا کپڑے پر لگے گا اس کو جلا کے سراخ کر دے گا اس کا دھیان رکھنا باقی جاؤ تم باغی چاہ دیکھاؤ اب وہ پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے خادم آگے آگے چل رہا ہے یہ پیچھے پیچھے اب وہ رہنوائی کر رہا ہے دائیں مر جائے گے تو دائیں مر گئے بائیں مر جائے گے تو بائیں مر گئے زینہ چڑھ گئے تو زینہ چڑھ گئے اتر جائے گے تو اتر گئے کافی دیر کے بعد جب لوڑ کر آئے تو سر سے پیر تک پسینے میں شراب اور کیا بھائی سیر کرا لائے کہاں اس نے پوچھا کیا دیکھا اس نے کہا پیالہ کیا دیکھا آپ نے محل کے نکب پیالہ کیا مطلب ہوا پورے محل کا چکر لگا کر آئے ہو لیکن یہ خیال تھا کہ اگر یہ میرا پیالہ چھلکہ اور قدم بہکا ٹھوکر لگی تو میری تباہی ہے معلوم ہوا کہ یہ چیز اصل میں دیکھنے کی ہے کہ جس جگہ بھی آدمی ہے جس کا کام میں بھی ہے تجارت کر رہا ہے لاکھوں کا بزنس کر رہا ہے لیکن یہ چیز ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہمارا قدم پھوک پھوک کر چلے اما من خاف مقام ربی ونہا نفس عاری الہوا فین اللہ نتہی علمہ جی چاہتا ہے کچھ اور لیکن شریعت کا تقاضی کچھ اور ہے اللہ کے ڈر کا تقاضی کچھ اور ہے اس وقت اپنی حیثیت کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ کو حکم کو دیکھیں تو موت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں موت کی تیاری کریں موت کا ذکر کریں یاد کریں اس کو اور موت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ یاد کریں کہ ہمیں مر جانا ہے نہیں بلکہ مر جانے کے بعد قبر کی زندگی گزارنی ہے مرزخ کے اندر رہنا ہے پھر حساب و کتاب کے لئے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور بہت کل یقینی چیز ہے جتنا اس کا یقین تازہ رہے گا انشاءاللہ اتنی ہمارے لئے آخر کی تیاری آسان ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین معمول کے مطلب